السلام علیکم سری کلاس کیسے ہیں آپ سب میں آپ کی سائنس کی تیچر بیٹا میں آج آپ لوگوں کو بتاؤں گی پیج نمبر تھرٹین پر آپ لوگوں کی ڈائیگرام ہے سٹرکچر اوف ایلیف ٹھیک ہے آج کا دے ہے مندے 11 5 2020 اوکے بیٹا آپ لوگوں کی یہ والی ڈائیگرام ہے جو کہ پیج نمبر تھرٹین پر ہے فرسٹ اف آل آپ لوگ ڈیٹ پٹ کریں گے بہت ہی نیٹ رائٹنگ میں فلاور رائٹنگ کا اینگل ہے آپ کا منڈے من د اے وائے ڈے منڈے ڈیٹ کیا ہے 11 ٹھ اس کے ساتھ ہی ایک والی گیپ رکھنا ہے آپ لوگوں نے مند کونسا ہے می ایم اے وائے میں ایئر ٹو تھاؤزنٹ ٹونٹی اس کے بعد فل سٹوپ اس کے بعد آپ نیکس لائن پر لکھیں گے ہوم ورک ہوم ورک کے بعد آپ لوگ نیکس لائن میں لکھیں گے بیٹا جو سبجیکٹ آپ کر رہے ہیں یہاں پر آپ سائنس کی ڈائیگرام بنا رہے ہیں تو یہاں پر آپ لوگ لکھیں گے سائنس ایس سی آئی سائنس نیکس اس کے لائن کے نیچے آپ لوگ لکھیں گے پیج نمبر کیا لکھیں گے پیج نمبر پیج نمبر کون سا ہے آپ کا پیج نمبر تھرٹین کی ڈائیگرام آپ لوگ بنانے لگے ہیں پیج نمبر تھرٹین آپ کا لرننگ رٹن میٹیریل کون سا ہے written material میں آپ کا ہے structure of a leaf جو کہ آپ ابھی بنائیں گے structure of s t r u c t u r e structure of leaf l e a f leaf اس کو کماز میں لکھیں گے آپ لوگ ٹھیک ہے یہ آپ کی مندے کی ڈائری میں mention ہے اب میں آپ لوگوں کو ڈائیگرام بنانے کا طریقہ بتاتی ہوں کہ آپ لوگوں نے ڈائیگرام کس طرح سے بنانی ہے یعنی کہ leaf کا structure بنانا ہے leaf difference ہوتے ہیں different shapes میں ہوتے ہیں یعنی کہ ان کے colors بھی ہوتی ہیں تو آپ کسی بھی قسم کا leaf بنا سکتے ہیں لیکن ضروری یہی ہے کہ جو آپ کے notes میں آپ کو دیا گیا ہے یا جو آپ کی book میں mention کیا گیا ہے ضروری ہے کہ آپ وہی بنائیں بیٹا سب سے پہلے first of all آپ لوگ scale کے ساتھ line draw کریں گے بلکل straight ہی scale رکھ کر dot لگائیں گے یہاں سے یہاں parent کریں گے اس کا straight line کھینچیں گے آپ لوگ ملکل سیدھی آنے چاہیے اسی کے ساتھ ہی ایک اور line draw کریں گے پینسل کا لیڈ آپ لوگوں نے بلکل باریک رکھ رہے ہیں چاہیے آپ written کام کر رہے ہیں چاہیے آپ کو ڈائیگرام بنا رہے ہیں آپ نے specially یہی خیال کرنا ہے ٹھیک ہے اسی طرح سے اسی line کو لیتے ہوئے باہر تک end یہاں پر کرنا ہے اب ایک بڑا سا لیف انا دیں اس کے اندر done ٹھیک ہے اب اس کے اندر کا part ہے جو اس کی veins ہوتی ہیں لیف کی آپ لوگ کبھی ایک لیف اٹھائیں چھوٹا سا یا بڑا سا لیف اٹھائیں اس میں آپ لوگ دیکھیں گے آپ کو اس طرح کی چھوٹی چھوٹی lines ملیں گی یہ تو میں prominent کر رہی ہوں بٹا آپ لیف میں دیکھیں گے اس سے بھی زیادہ اور باریک لائنز ہوتی ہیں جو کہ veins کلاتی ہیں لیف کی done اب آپ اس کو لیبل کریں گے لیبل کرنے میں آپ لوگ دیکھیں بہت ہی نیٹ رائٹنگ رکھنی ہے بلکل باریک لیٹ رکھنا ہے first of all آپ لوگ دیکھیں یہاں پر یہ کیا کہلاتا ہے لیف کا اس کی بھی لائن آپ لوگ scales کے ساتھ draw کریں گے ڈائیگرام میں میں نے آپ لوگوں کو جس طرح سے بتایا ہے کہ first letter capital رکھنا ہے آپ نے اب یہ کیا ہے لیف کا stalk کیا ہے یہ stalk first letter capital s t a l k stalk sorry s t a l k اب لیکس دیکھیں اس کے پاتھ یہ ہے لیف کی base جہاں سے لیف start ہو جاتا ہے بننا base b a s e base اپنے سکھیں گے یہ پاتھ ہے لیف کا blade کیا ہے blade b l a d e blade اب اب یہ لیف کے اندر ایک چھوٹا سا پارٹ ہوتا ہے جو کہ most important ہوتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں اس کو کہتے ہیں storm mata کیا کہلاتا ہے storm mata tiny holes on the surface of the leaf are called storm mata یعنی کہ leaf کے اوپر چھوٹے چھوٹے جو سراخ ہوتے ہیں tiny holes یعنی کہ چھوٹے چھوٹے جو سراخ ہیں وہ کیا کلاتے ہیں storm mata کلاتے ہیں s t o m a t a storm mata done اب آپ لوگ color کرنے کے لیے دیکھیں سب سے پہلے storm mata جو ہوتے ہیں وہ white color کے ہوتے ہیں آپ اس کو whiter کر سکتے ہیں color کرنے سے پہلے آپ لوگ اس پارٹ کو white کر دیں تاکہ آپ کا جو leaf کے اندر storm mata ہے وہ prominent ہو جائے done اب آپ لوگ دیکھیں اس کے name first name کیا ہے اس کا stalk s t a l k stalk dandy ya dundal dandy ya dundal base base کیا ہے اس کی اب دیکھیں base کیا ہے بنیاد یعنی کہ پتہ یہی سے start ہوتا ہے بننا start یہی سے ہوتا ہے base b a s e base blade blade کا میننگ کیا ہے پتے کا چپٹا حصہ پتے کا چپٹا حصہ اب یعنی کہ پتے کو آپ لوگ اس طرح کر کے دیکھیں گے تو کیا ہوگا یہ پتے کا blade ہے پتے کا چپٹا حصہ اب next کیا ہے یہ white part کیا ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے holes ہوتے ہیں پتے کے اندر تو وہ کیا کہلہ رہا ہے storm mata storm mata s t o m a t a storm mata اب اس کے اندر color کریں گے اب دیکھیں یہ جو part ہے یہ کونسا ہوتا ہے leaf کے اندر brown color کا ہوتا ہے اسی طرح سے ارام ارام سے کرتے ہوئے بیٹا blank page پر ہی science کی ڈائیگرام zone چاہیے s s t کی ڈائیگرام ہو کوئی بھی ڈائیگرام ہو وہ آپ کی blank page پر ہی بنتی ہیں تو آپ لوگ neat writing میں اسی طرح سے ڈائیگرام بنا کے ہمیں send کریں ہمیں دکھائیں تاکہ آپ لوگوں کو ڈائیگرام آ گئی ہے بنانی ہم لوگ دیکھ پائیں ہم لوگ چیک کریں بار بار اس کی practice کریں بلکل بھی نہیں بھولنا یہ most important ہے first term کے لیے آپ کے second term کے لیے اور animal term کے لیے بیٹا یہ بار بار آتی ہیں ڈائیگرام science کی ہوں s s t کی ہوں ان سبجیکٹس کو بہت serious لیا کریں آپ لوگ interesting سبجیکٹ ہیں یہ مشکل بلکل بھی نہیں ہوتا ٹھیک ہے اب دیکھیں color اس میں ہو گئے اب آپ لوگ کریں گے leaf کے اندر green color dark green color میں use کر رہی ہوں بیٹا color color جب آپ کے تب نیت ہوتے ہیں جب آپ کا color ڈائیگرام کے باہر نہیں جاتا اب سب سے پہلے میں نے آپ لوگوں کو پہلے بھی بتایا تھا کہ ایک border line بنا لیا کریں جس کے بعد color جو ہے وہ آپ کی boundary سے باہر نہیں جائے گا leaf ہمیشہ green color کے ہوتے ہیں dark green ہوتے ہیں light green ہوتے ہیں کچھ yellowish green ہوتے ہیں ٹھیک ہے different leaves ہوتے ہیں different shapes میں میں نے یہ simple leaf کی shape بنائی ہے بہت easy ہے آپ لوگ اپنی book میں بھی اس کو دیکھ سکتے ہیں book کو سامنے رکھ کر بھی آپ لوگ بنا سکتے ہیں but آپ labeling جو ہے وہ بینہ دیکھے بنائیں گے اس کی labeling یعنی کہ without cheating کے اس کو کریں گے four name ہے اس کے اچھے سے یاد کر کے پھر آپ لوگوں نے اس کو start کر دینا ہے finger tips پر آپ لوگ یاد کریں گے یا تو آپ numbering ڈے رہیں اس کی one numbering two numbering three and four اسی طرح سے پھر آپ کو یہ easily یاد ہو جائے گا آپ taken done leaf آپ کا ready ہے اب آپ لوگ دیکھیں میں آپ لوگوں کو ان کے کام بتاؤں گی اب stalk کیا ہے stalk ہے join the leaf to the branches stalk کیا ہے join the leaf to the branches یعنی کہ یہ branches سے ملا ہوتا ہے branches کا مطلب کیا ہے شاکھیں اب blade ہے blade blade کا کیا کام ہے blade کسی کہتے ہیں یعنی یہ پتے کا چپٹہ حصہ wide part of the leaf our card blade اب store matter کیا ہے tiny holes on the surface of the leaf our card store matter اب next second base base ہوتی ہے بنیاد point at which leaf is joined to the stem is joined to the stem اب لیکن یہ stem کے ساتھ ملا ہوا ہے تو وہی بات آ رہی ہے آپ کا learning material میں بیٹا کام ہے جو کہ آپ کی reading ہے یعنی کہ learning میں آپ لوگ کام کریں گے وہ آپ کا ہے unit number یا lesson number لکھ دیں دونوں ٹھیک ہے lesson number nine یہ آپ کا کیا ہو گیا reading material یہ بھی میں آپ کو بتا رہی ہوں آپ کی ڈائری میں mention ہے یہ منڈے کی ہی date میں ٹھیک ہے اس کو بھی آپ نے ساست کرنا ہے اب lesson number nine میں کیا چیزیں آ جاتی ہیں lesson number nine میں جس طرح سے آپ لوگوں کا ہے یہ diagram ہے ٹھیک ہے اب next آپ کا work کیا ہے reading میں اسی day کی reading میں آپ لوگوں کا اس میں آپ لوگوں کے exercise بھی آئے گی words meaning بھی آئیں گے each and everything book exercise بھی ہوتی ہے جس میں each and everything یعنی کہ lesson number nine میں جتنی بھی ہے translation وغیرہ سب ٹھیک ہے یہ تو آپ نے بنا لیا next آپ کا work کیا ہے اسی date میں lesson number nine reading material جو کہ آپ نے اچھے سے کرنا ہے بیٹا یہ diagram مجھے اچھے سے بنا کر دکھائیں be proud and be nishatian good luck بیٹا موسیقی